بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about next level of organization that is molecular level کون سا level ہے molecular level previous lecture میں ہم نے subatomic and atomic level پڑھا تھا ایسے اب subatomic and atomic level میں جب ہم نے subatomic level پڑھا ہم نے کہا تھا کہ یہ سب سے smallest level ہے it deals with a study of subatomic particles actually اس میں ہم study کس کی کر رہے ہوتے ہیں subatomic particles کی study کر رہے ہوتے ہیں اور subatomic particles کون سے ہم نے پڑھے تھے electron proton and neutron ہم نے کہا تھا یہ basic stable particles ہیں اور بھی کافی سارے تھے atom کے اندر particles وہ unstable ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے جو سب سے زیادہ stable تھے وہ electron proton and neutron تھے ٹھیک ہے اچھا آج ہم نے last time subatomic particles کو ہم نے ملایا تھا چلیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم daily base کے اوپر جائے نا وہ ایک level کا addition کیا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پوری sequence create ہو جائے گی سب سے پہلے کون سا ہے subatomic level جس میں ہم subatomic particle کی بات کرتے ہیں اور subatomic particles ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے atomic level کیا بنتا ہے atomic level ٹھیک ہے آج ہم atomic level سے آگے جا رہے ہیں کون سے level پہ molecular level کس پہ جا رہے ہیں molecular level ٹھیک ہے یعنی کہ subatomic level میں ہم نے study کس کی کی تھی subatomic particles کی study کس کی تھی subatomic particles کی اور وہ subatomic particles جب آپس میں ملے تھے تو انہوں نے کیا بنایا تھا اٹومک level میں ہم نے کس کی study کی ایٹم کی آج ہم ایٹمز کو ملائیں گے کس کو ملائیں گے ایٹمز کو ملائیں گے اور کیا بنائیں گے مولیکیول بنائیں گے کیا بنائیں گے اور مولیکیول کی study ہم کس میں کریں گے مولیکیولر لیول میں اور آپ کو یاد ہے بات کل ہم نے ایک دو باتیں اور بھی کی تھی کہ every matter in this universe is made up of element and each element is made up of same kind of atoms اس کا مطلب جو element ہوتا ہے وہ same kind of کیسے بنا ہوتا ہے کیا ہم نے دنیا جہان کے تمام atoms بائیو میں study کرنے ہیں نہیں ہم نے تو کون سے elements study کرنے ہیں بائیو elements ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ بائیو elements study کیے تھے ہم نے atomic level میں تو بیٹا مولیکیولر لیول میں ہم کون سے molecules study کریں گے بائیو molecules study کریں گے کیا study کریں گے بائیو molecules study کریں گے ٹھیک ہے and the study of biomolecules is called آپ نے previous definition پڑھی ہوئی ہے the study of biomolecules is called biochemistry is called biochemistry ٹھیک ہے چلیں واپس آجاؤ جی بیٹے molecular level وہ کہتا ہے کہ ہماری body میں ہماری body میں بھی ویسے بھی کائنات میں بہت سے atoms ایسے ہیں جو unstable ہیں کیا چیز unstable ہے بہت سے atoms جو ہیں وہ کیا ہیں unstable ہیں ٹھیک ہے غیر مستحکم ہیں exist نہیں کرتے اکیلے ٹھیک ہے they want to react each other وہ ایک دوسرے سے react کرنا چاہتے ہیں react کرنے کے بعد وہ stable particles بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں stable particles بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جب وہ stable particles بن جاتے ہیں its mean they are now called molecules now called atom میں اور molecule میں جو basic difference آتا ہے وہ ان کی stability کا آتا ہے کس کا آتا ہے stability کا atom stable ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی بات ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں ایک atom ہے ایک molecule ہے atom ہے molecule ہے atom stable بھی ہو سکتا ہے اور unstable بھی stable بھی اور unstable بھی لیکن زیادہ تر atoms کون سے ہیں unstable کیسے ہیں unstable molecule ہر حال میں کیا ہوتا ہے stable molecule کیا ہوتا ہے stable ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کسی دوسرے سے react کرنے کی ضرورت نہیں ہے atoms ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں molecules اور وہ کیسے ہو جاتے ہیں stable ہو جاتے ہیں عام طور پر atoms کیسے ہوتے ہیں unstable ہوتے ہیں کچھ atoms ایسے ہیں جو قدرتی طور پر ہی کیسے پائے جاتے ہیں stable اور ان stable atoms کو ہم کیا بھی کہہ دیتے ہیں molecule ان stable atoms کو ہی کیا کہہ دیتے ہیں like آپ کے پاس ایک oxygen ہے ایک oxygen o2 ہے بیٹا what is the difference between o and o2 یہ جو اکیلا o ہے this is oxygen atom this is oxygen atom یہ کائنات میں اکیلا exist نہیں کرتا یہ o2 کیا ہے یہ oxygen کا molecule ہے oxygen molecule یہ stable ہے یہ کیا ہے جب بھی آپ اس کائنات میں نیچر میں oxygen ڈھونڈ ہو گئے تو آپ کو oxygen کس فارم میں ملے گی o2 کی فارم میں ملے گی تو یہ oxygen کا molecule ہے یہ oxygen کا molecule ہے تو stable کون ہوا ہے ان دونوں میں atom یا molecule molecule یہ stable ہے اور اس کا atom من stable ہے یہ exist نہیں کرتا جہا اگر بنتا بھی ہے کہیں تو فوراں اپنے جیسے دوسرے oxygen سے react کر کے 2 o بن جاتے ہیں o2 بن جاتے ٹھیک ہے لیکن آپ نے noble gases کا نام سنا ہوئے پریوڈی table میں noble gases جو آخری گروپ کے elements ہیں ہمارے پاس noble کو noble کیوں کہتے ہیں وہ شریف ہیں کیسے ہیں شریف ہیں وہ کسی دوسرے سے react نہیں کرتے وہ کسی دوسرے ایٹم سے react ان کے atoms stable ہیں ان کے ایٹم لائک ہیلیم گیس ہے ہیلیم ہے نیون ہے آرگون ہے کرپٹون کافی سارے زینون انڈرڈون ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے ایٹمز ہیں یہ سارے کے سارے ایٹمز ہیں اور کیسے ایٹمز ہیں تو کیا یہ دوسروں سے react کریں گے نہیں عام حالات میں نہیں کرتے اگر ہم زبردستی کریں تیمپریچر دیں انرجی دیں تو پھر کر رہے تھے تو بیٹا یہ ایٹم بھی ہیں اور یہ molecule بھی ہیں ایٹم بھی ہیں اور کیونکہ اس کائنات میں یہ اپنی stable form میں جب ہمیں ملیں گے تو وہ ہی ہی ملے گا ہی ٹو نہیں ملے گا کیوں کیونکہ یہ خود ہی stable ہے یہ یہ او ٹو کیوں بنا تھا کیونکہ یہ اکیلا اکسیجن کا ایٹم stable نہیں تھا اکیلا اکسیجن کا ایٹم stable اسی طرح ہائیڈروجن کی بات ہے ہائیڈروجن کا ایٹم stable نہیں ہے ہائیڈروجن کا مولیکیول stable ہے تو بیٹا ایٹم اور مولیکیول میں ڈیفرنس تھوڑا سا کلیر ہوا سٹیبلیٹی کا ڈیفرنس ہے کسی اس کا ڈیفرنس ہے سٹیبلیٹی کا ہم کہتے ہیں جو ایٹمز ہوتے ہیں عام طور پر ایٹمز انسٹیبل ہوتے ہیں ایٹمز کیا ہوتے ہیں انسٹیبل they want to become stable وہ سٹیبل ہونے کے لیے کیا بناتے ہوتے ہیں پھر مولیکیول بناتے ہیں کیا بناتے ہیں مولیکیول بناتے ہیں تو ہماری باڈی میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ایٹمز ہیں these not occur in isolated form ایٹمز isolated form میں نہیں ہیں isolated form میں نہیں ہیں isolated form کسی کہتے ہیں الہدہ الہدہ پایا جانا اکیلے اکیلے ایٹم کا پایا جانا تو کیا ہماری باڈی میں ایٹمز اکیلے اکیلے ہیں یا ایک دوسرے سے react کر کے وہ مولیکیول بنے ہوئے ایک دوسرے سے react کر کے کیا بنے ہوئے مولیکیول بنے ہوئے اکیلے 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 ایٹمز نہیں ہیں ہماری باڈی میں اکیلے اکیلے ایٹمز تو وہ کہتا ہے نیچر میں بھی بہت کم ایٹمز ایگزیسٹ کرتے ہیں جو نوبل گیسز کے علاوہ اور تو کوئی بھی نہیں ہے تو ایٹمز دو نوٹ اکر ان آئیسولیٹڈ فارم ایٹمز اکیلے اکیلے آئیسولیٹڈ فارم میں اس دنیا میں ہماری باڈی میں نہیں ملتے ٹھیک ہے جونٹ اکر ان آئیسولیٹڈ فارم دین کس فارم میں یہ ملتے ہیں ہم دے کمبائن دے کمبائن وید ایچ ادر یہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے کمبائن کس کے درو کمبائن ہوتے ہیں میجک لگاتے ہیں الفی لگاتے نہیں درمیان میں بانڈ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں بانڈ دے کمبائن تھرو کس کے درو آئیونک اور کوویلنٹ بانڈ آئیونک اور کوویلنٹ بانڈ یہ آئیونک اور کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں جب یہ مل جاتے ہیں بیٹا تو سٹیبل پارٹیکلز بنانے unstable they form stable particles they form stable particles and that stable particle is actually known as molecule مجھے stable particles ہوتے وہ کیا ہوتے molecules یعنی کہ سب atomic particles ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں atom atoms ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں molecules بناتے ہیں atoms ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں کیا ہماری باڈی میں اکیلے اکیلے ایٹمز ہیں نہیں ہماری باڈی میں ایٹمز مل کے کیا بنے ہمیں molecules بنے ہمیں ٹھیک ہے clear یہ تو تھی آپ کے پاس اس کی molecule کی definition لیکن ہم ہمارا concern ہمارا تعلق کس سے ہے molecules سے یا biomolecules سے biomolecules سے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی molecules ہم study کریں گے وہ actually کون ہوں گے biomolecules کیونکہ وہ living organism میں پائے جاتے water ہماری باڈی میں ہے yes water is a biomolecules گلوکوز ہے ہماری باڈی میں protein lipids cardboard اتنی ساری چیزیں ہم سارے ڈین اے آ رہنے یہ molecules ہیں یہ کیا ہیں molecules ہیں تو یہ سارے biomolecules ہیں سارے کے سارے کیا ہیں اور biomolecules کی study کون سی برانچ میں ہوتی ہے biochemistry میں تھوڑی سی explanation آپ نے دینی ہے اس کی according to your book explanation میں وضاحت میں ہم بتائیں گے کہ molecules are themselves constructed molecules خود با خود construct ہو جاتے ہیں بن جاتے ہیں کیسے بن جاتے ہیں آپس میں great variety کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو جاتے ہیں molecule combine with each other in a great variety ٹھیک ہے بڑی وسیم اقدار میں molecules جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ bond بناتے ہیں اور great complexity and variety میں convert ہو جاتے ہیں different types کے molecules بن جاتے ہیں ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں different types سینکڑوں hundreds different types کے thousand different types کے molecules ہماری body میں exist کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی قسم کے molecules نہیں ہیں ہزاروں سینکڑوں ٹھیک ہے ہماری body کے اندر جہاں وہ molecules exist کرتے ہیں یہ تھوڑی سی بات آپ explanation میں دو گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا short question پوچھا جاتا ہے جو ہم یہاں discuss کرتے ہیں وہ ہے types of molecules کیا ہیں types of molecules ٹھیک ہے اب یہ جو types of molecules ہیں یہ two types کے molecules ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کے molecular weight کی base پہ ہم علیدہ کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے molecules ہیں جنہوں ہم کیا کہتے ہیں micro molecules کیا کہتے ہیں micro molecules ایک ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جنہوں ہم کیا کہتے ہیں macro molecules spelling کا difference ہے بچہ ایک micro ہے اور ایک macro ہیں micro molecules جو چھوٹے ہوں گے یعنی کہ molecules having low molecular weight having low molecular weight ایسے molecules جن کا molecular weight کیا ہو کم ہو وہ چھوٹے ہوں گے نا size میں like example دو ذرا اس کی کیا example دے سکتے ہیں water کا molecule بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ micro molecule ہے glucose ہے کافی سارے ہیں calcium not a molecule calcium molecule نہیں ہے ٹھیک ہے وہ calcium atom ہے macro molecules the molecules having high molecular weight ٹھیک ہے molecules having high molecular weight ایسے molecules جن کا molecular weight کیا ہوگا ہائی ہوگا زیادہ ہوگا ایک حلقی سی example دیتا ہوں بیٹا اس کا ہم ایٹین گرام پر مول ایک مول وٹر کا ویٹ دیکھیں وزن دیکھیں تو وہ اٹھارہ گرام ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے لیکن جب ہم یہاں پہ macro molecules کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھا ہائی molecular weight example دو ذرا ان کی پروٹین کے مولیکیوز ہیں کیا ہیں اور پروٹین کے مولیکیوز کا اگر ہم ویٹ دیکھیں تو مور دن ٹین تھاؤزنڈ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ٹین تھاؤزنڈ گرام سے زیادہ ہوتا ہے پروٹین مولیکیوز گرام پر مول گرام پر مول اگر ایک مول پروٹین کا دیکھیں گے تو اتنا ہوگا ٹھیک ہے تو تھاؤزنڈ گرام سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو کہاں اٹھارہ اور کہاں ہزار دس ہزار ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو macro molecules ہیں ان کا molecular weight سادہ ہوتا ہے ان کا molecular weight زیادہ ہوتا ہے اس میں اور بھی example ہیں آپ کے پاس lipids وغیرہ ہیں کاربوہیڈریٹس سٹارچ وغیرہ ہے یہ سارے کے سارے macro molecules سارے کے سارے the molecules having low molecular weight are card and the molecules having high molecular weight are card macro molecules اب ایک سائیڈ باکس ہے آپ کے پاس کہ جو molecules ہیں جیسے atom کے اندر element کے اندر کون ہوتا ہے atom جب آپ compound کی بات کرتے ہو کس کی بات کرتے ہو compound کی بات کرتے ہو تو compound کا جو چھوٹا unit ہے وہ کون ہوتا ہے molecule molecule is actually the unit of compound molecule is the unit of compound molecule کس کا unit ہوتا ہے compound کا unit ہے اور یہ molecule تمام properties retain کرتا ہے جو ایک compound کی ہونی چاہیے جو ایک compound کی ہونی چاہیے اس کو ایک دفعہ read کر لیتے ہیں موقع سے پیج نمبر ہے آپ کے پاس 8 molecular level in organisms جانداروں میں بائیو elements usually do not occur in isolated form rather they combine through ionic or covalent bonding یعنی یہ کہ ionic or covalent bond بنا کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں the stable particles formed through this bonding is called یا are called molecules or biomolecules clear then آپ کے پاس explanation ہے an organism is formed by the enormous enormous کہتے ہیں بہت زیادہ number of biomolecules of the hundred different types these molecules are the building material and themselves constructed in great variety and complexity due to their specific bonding arrangement کہ ہر ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ سیم طریقے سے bond نہیں بناتا different ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ different طریقے سے آپ bond بناتے ہیں اور مختلف قسم کے molecules بنتے ہیں ٹھیک ہے تو types ہیں biomolecules are classified into micro and macro molecules micro molecules are with low molecular weight glucose and water micro molecules are with high molecular weight like starch protein and lipids etc سائیڈ box دیکھو ریکالیں گا molecule is the smallest part of a compound compound کا چھوٹا unit جو ہے وہ molecule ہوتا ہے that retain the properties of that compound جو پوری پانی کی ایک بالٹی جو ہے وہ water کی properties show کرے گی اسی properties کو water کا ایک molecule show کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو پورا compound ہے اس compound میں جو molecules ہیں ایک molecule کی بھی وہی properties ہوں گی جو as such پورے compound کی properties ہیں clear this whole topic میں کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you allahafiz